سائفر کیس کی آئندہ سماعت اڈیالا جیل میں ان کیمرہ ہوگی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا راول پنڈی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت ججب الحسنات محمد ذلکر نین نے کی عدالت میں طلب کیے گئے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے پروسیکیوٹر ازوان عباسی نے کہا کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 14 کے تحت سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے حالات و واقعات کے تناظر میں خوفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سائفر سیکرٹ تھا تو سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے چارج فریم کا ہو چکا ہے شہادت ریکارڈ ہونی ہے شہادت ریکارڈ کرتے وقت سیکریسی کو مد نظر رکھا جائے عدالت میں شہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ ہم نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ نے نوٹفیکیشن کال ادم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا وکیل علی بخاری نے کہا کہ میں میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم آیت کر دی گئی ہے ججب الاسنات محمد ذلکر نین نے کہا کہ آپ سماعت کے دوران کہا تھے سب کے سامنے چارج فریم ہوا تھا نیوز سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اردو نیوز ایٹور